اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو چینل میں امید ہے آپ سب خیاریہ سے ہوں گے تو آج کا جو ہمارا ریویو ہے جی وہ ہی وائٹنگ کریم کے اوپر ہے کیا یہ واقعی ہی وائٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی اس کی پرائس کیا ہے کیا آپ کو پسچیز کرنی چاہیے یا نہیں اس کی اصل حقیقت کیا ہے تو ویڈیو کے اندر مکمل انبوکسنگ کریم کی ہوگی اور اس کو یوز کرنے کا طریقہ اور مکمل اس کا اے ٹو زی پوسٹ فارم کیا جائے گا تو ویڈیو کو انٹرک دیکھئے گا کیونکہ یہ کریم مارکٹ کے اندر بہت زیادہ چل رہی ہے اس وجہ سے اس کا ریویو میں آپ سے کر رہا ہوں تو کریم کافی زیادہ پرانی ہے ویسے تو پر اوبرال مارکٹ کے اندر کافی زیادہ یہ سیل ہونے والی پروڈکٹ ہے تو آئیے ویڈیو کا ریویو سٹارٹ کرتے ہیں چینل میں پہلے ہمارے چینل کو سسکرائب بھی کر دیجئے گا اور بیل لائکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو میری مل سکے تو آ ناظرین یہ وہ وائٹننگ کریم ہے جو مارکٹ کے اندر کافی زیادہ سیل ہونے والی کریم ہے لوگ اس کو بہت زیادہ پرچیز کرتے ہیں تو اس کی ٹیوب کے اندر اور بھی کافی سارے کلر آتے ہیں اس کے علاوہ جار کے اندر پیکچنگ آتی ہے جو کہ 180 ایمل کی ہے یہ 120 ایمل کی ہے تو جو گولڈن کلر کی یہ والی پیکچنگ ہے نا یہ زیادہ لوگ لے رہے ہیں لوگوں کو شاید اس طرح لگتا ہے کہ یہ گولڈن کلر جو اس کا ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہے یا گولڈن کلر زیادہ افیکٹیو ہے تو اس وجہ سے اس کو زیادہ پرچیز کرتے ہیں کیونکہ اس کے جو باقی جو کلرز ہیں اس کے اندر پینک آتا ہے بلو آتا ہے اور بھی تین چار آتے ہیں لیکن ان کی سیل کم ہے اس کی سیل زیادہ ہے شاید اس کے کلرز کی وجہ سے اس کو زیادہ پرچیز کرتے ہیں حالانکہ کریم اندر سے بلکل ایک ہے ایک فیلنگ ہے بس اس کے کلرز ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ دی ہیں تو کمپنی کلیم کرتی ہے جی آپ کریم رکھانے سے پہلے اس طرح ہیں اور بعد میں بلکل فل آپ گورے چھتے ہو جائیں گے اور نیچے اس کے لکھا ہے جی وان ٹونٹی گرام کی پیکچنگ کے اندر ہیں تو اس کے اوپر جو بھی منشن ہے وہ کمپنی نے اپنی طرف سے منشن کیا ہے یہ بلکل نہیں بتایا گیا کہ آپ اسے ڈے میں لگائیں نائٹ میں لگائیں یا کب آپ نے اس کو یوز کرنا ہے بس ایک وائٹنین کریم ایزا وائٹنین کریم کے طور پر آپ کو یہ دے دی گئی ہے تو اس کی میں آپ کو مکمل کوریج بھی چک کر رہا ہوں گا تو کیا آپ نے تھم نیل پر جو دیکھ کیا اس کو لگانے سے بندہ ویسا ہو جاتا ہے تو یہ بھی میں ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کیا یہ سچ ہے یا نہیں ہے کسی حد تک یہ بلکل سچ بھی ہے لیکن پہلے آپ سے انبوکسنگ اس کی شیئر کر دوں تو اس کے اندر سے جو کریم نکلے گی وہ اس طرح کی نکلے گی جو آپ کو سامنے دیکھنے سے ملتی ہے کہ لگی کی پچر بنی ہے اور ایک زپ سی کھول رہی ہے اور نیچے سے اس کی بلکل وائٹ تیہ نکل رہی ہے تو یہ کسی حد تک سچ بھی ہے تو پروڈکٹ نہیں بات کریں پروڈکٹ کہاں کیا ہے اس کا جو پروڈکٹ ہے یہ میڈ ان پی آر سی پبلک پپل ریپبلک ان چائنہ چائنہ کی یہ پروڈکٹ ہے تو اس کی جار کے اندر ان ٹیوبز کے اندر پیکچنگ آتی ہے اس کے علاوہ ان کی اور کوئی پیکچنگ نہیں آتی اس کے علاوہ میڈ ان پی آر سی اس کی کافی زیادہ پروڈکٹ آتی ہیں پاکستان کے اندر کاسمیٹک سے کاسمیٹک سے رلیٹڈ اس کی اور کافی زیادہ کریمز ہیں جو کریمز ہیں سیرمز بگر آتے ہیں میڈ ان پی آر سی کے لیکن یہ چائنہ کی ہونگ کونگ لکھا ہے ہونگ کونگ چائنہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کہاں کی ہے کیونکہ ڈیفرنٹ جگہ کے اوپر نام لکھا ہوا ہے خیر سانوکی لگے ہمیں تو اپنی کریم سے غرض ہے تو مزید اس کے ٹیکچر کی اگر آپ کے ساتھ بات کریں تو اس کا ٹیکچر جو ہے فل کریمی ٹیکچر بنائے گیا ہے جو دیکھنے کو بلکل بخوپی اس طرح کا لگتا ہے جیسے ایک بندہ کریم لگا گا اور فورا گورا چٹا ہو جائے گا تو پیکچنگ اوپن کریں گے تو اس طرح کی سیل لگی ہوگی میں آپ کو اس کا ٹیکچر چیک رہا تھا ہوں تو یہ میں نے بلکل تھوڑی سی اپنے ہینڈ کی بیک کے اوپر اس کو لگایا ہے اور جب میں نے اس کا مساج کیا تو اسی ٹائم پورے ہاتھ کے اوپر یہ پھیل گیا اور ہاتھ ایک دم سے گورا چٹا ہو گیا یہ اس کی کوارٹی تو ماننی پڑے گی جب بھی آپ اس کو تھوڑا سا اپنے ہینڈ کے اوپر لگائیں گے یہاں فیس کے اوپر لگاتے ہیں تو اسی ٹائم وہ والا جو حصہ ہوگا وہ فول گورا چٹا کرتے گا کیونکہ اس کے اندر وایٹننگ ایملسی فائر وایٹننگ ایجنٹ ملائے گئے ہیں جو کہ آپ جیسے ہی اپنی سکین کے اوپر لگائیں گے تو آپ کی سکین کو یہ گورا شو کرنا شروع کرتے گا بس اس کے اندر یہ ہے اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے سکین کے اوپر ایک وائٹ شین بنا دیتی ہے جس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ہمیں بہت زیادہ ازرد دیتی ہے اور بہت زیادہ افیکٹیو ہے اگر اس کے بینیفیٹس کی بات کریں تو یہ اس کے بینیفیٹس ہے جو پہ ہم اپنی کریم لگائیں گے تو ہمیں فوری ایسے لگنا شروع ہو جائے گا کہ جیسے وایٹنگ کر دیا اگر اس کے نقصان کی بات کریں تو اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے اس کا کیونکہ ابھی تک جیتے ہیں بھی کشمز نہیں ہے اس کا کوئی کسی قسم کا کلیم نہیں آیا بات کر لیتے ہیں اس کی پرائس کیا ہوگی اگر مارکٹ کے اندر آپ جا کے پرچیز کرتے ہیں یا ریسینٹری جو مارکٹ کے اندر اس کی پرائس چل رہی ہے ہو کیا چل رہی ہے تو اس کی جو ٹیوب کی بات کریں جو کہ ون ٹونٹی ایم ایل کی جس کا ریویو ابھی آپ کے سامنے کیا ہے تو یہ آپ کو ملے گی فور ففٹی بیس کی مارکٹ کے اندر سے کیونکہ کس جگہ پہ بہت سی جگہ پہ جو آن لائن ہے کسی نے سائیون ففٹی لگایا کسی نے فائیف ٹونٹی لگایا کسی نے تھری ففٹی لگایا ہوگا ریٹ لیکن جس کی اریجنل پرائز ہے وہ آپ کو فور ففٹی کی مارکٹ سے آپ کے لوگ کا مارکٹ سے مل جائے گی اس کے علاوہ آن لائن بھی آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ اگر اس کی ڈپی کی بات کریں جو کہ ون ایٹی ایمل کی ہے تو وہ آپ کو فائیف ہنڈر کے راؤنڈ پاوٹ مل جائے گی تو یہ پروڈکٹ سی اگر پروڈکٹ کے بینفیٹس کی بات کریں تو یہ اس کے بینفیٹس ہے جو کہ آپ کو فوراں گورا چٹا کر دیتے ہیں اگر نقصان کی بات کریں تو اس کو لگانے کا کوئی نقصان نہیں آپ ایسے اپنی ڈیوی روڈن کے اندر یوز کر سکتے ہیں تو وہ بہت سے پولس والے اس کو زیادہ یوز کرتے ہیں کیونکہ افیشل کے بعد وہ اسے اپلائی کر دیتے ہیں جس سے ہماری سکین اور زیادہ وائٹ لگنا شروع جاتی ہے اور اس کریم کا جو موسٹ پپولیٹی کی وجہ ہے وہ ہیونڈ ڈوڈ 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 جو کمپنی ہے جو کہ یونی لیور جیسے ڈاوڈ سوپ ہو گیا ڈاوڈ کریم ہو گیا اس برینڈ سے اس کا نام تھوڈا سا کنیکٹڈ کیا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ شاید ڈوڈ والوں کی پروڈکٹ ہے لیکن اتنی ڈوڈ والوں کی جو ریجنل کریم ہے وہ سیل نہیں ہوتی جتنی یہ سیل ہو رہی ہے کیونکہ اس کی لوگوں نے سمجھا شاید ڈوڈ والوں نے بنائی ہے پروڈکٹ لیکن ایسا بلکل بھی نہیں یہ بلکل ایک چائنہ کی پروڈکٹ ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے تو یہ آج کی آپ کے سامنے چھوٹی سی ویڈیو تھی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ونس اگین کیا رہا ہم اور چینل پیدا پہ چینل کو سسکراب بھی ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اکلا حافظ اپنا خیال رکھئے گا دعوے میں یاد رکھئے گا